اسلام علیکم جماہی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو دمہ ہونے والا ہے آنکھوں پر سوجن آ جائے تو آدھا سر درد ہونے والا ہے ناخون پیلے ہونا شروع ہو جائیں تو یرکان ہونے والا ہے جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں بہت کم آتی ہیں سفیدے کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے نوے سال تک نزلہ زکام جیسے بیماری یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے آپ کی آواز میں سریلہ پن ختم ہو جائے کا آواز بیٹھ جائے گی شہتوت کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگانے سے ستر سال تک بال کمزور نہیں ہوتے بغلوں سے بو آنا شروع ہو جائے تو بغلوں میں چمبیلی کی پھولوں کو رگڑ کر بغلوں پر لگاؤ کبھی بدبو نہیں آئے گی کلونجی کا رس دہی میں ڈال کر بالوں پر سوتے وقت لگاؤ اسی سال تک بال سفید نہیں ہوں گے آٹے میں دیسی گھی اور حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریان نہیں آئیں گی گلاب کی پانی میں گیندے کی پھول کا رس ملا کر مو پر لگانے سے جلد لٹکے گی نہیں بیری کا پھل کھانے سے مٹاپا نہیں آئے گا اناناس کا پھل کھانے سے بینائی کمزور نہیں ہوگی کیوی کا پھل کھانے سے ستر سال تک اکل کمزور نہیں ہوگی کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہر گھنٹے میں پچاس سے زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں جس کی بڑی وجہ ٹینشن اور مٹاپا ہے خربوزہ میدے کی تضابیت کو ختم کرتا ہے اور یہ جلد کی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتا ہے لیمو میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے پرانے سے پرانی چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر استعمال کرنا یہ لڑکیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے اس کی شوائیں براہ راست جسم کے اندرونی حصے پر اثر انداز ہوتی ہیں وائیڈلس سگنل بھی اثر ڈالتے ہیں خواتین یہ غلطی بلکل بھی نہ کریں کمر کے درد کو اس ورزش سے بھگائیں روزانہ آدھا گھنٹہ تک تیز قدم چلیں پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیں پاؤں کو بلکل سیدھا رکھیں گھٹروں میں لچک نہیں آنی چاہیے ہاتھوں کی انگلیوں سے پیروں کی انگلیوں کو چھویں کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے گھنے کا استعمال دل کی بیماری کو روکتا ہے سکن کو مویسٹرائز کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا ہے حکیم لکمان نے فرمایا جس عورت کے بال گرتے جا رہی ہوں وہ پان کے پتے کو کچھ دن تک بالوں میں پھیرے اسی سال تک بال گریں گے نہیں اکل دار کے درد کا علاج ایک گلاس پانی میں ایک چائے کا چمچ کلونجی ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ کھانا پکانے کا سوڈا ڈال کر اُبا لیں پھر اس کو چھان کر پانی کو نیم گرم ہونے دیں جب پانی گرم ہو جائیں تو اس سے کلیاں کریں درد فوراں ختم ہو جائے گا ہمیشہ کی جوانی چاہیے تو پودینے کا پانی روز پیا کریں مخصوص جگہ کو ٹائٹ کرنے کے لیے عورت پھٹکری کا استعمال کریں جوان کو دل نہ کریں تو عورت کبوتر کا گوشت کھائے جسم پر خارش ہو تو تیلوں کے تیل کی مالش کریں کیا آپ کو جسمانی اور آسابی کمزوری ہیں کمزور حضرات ایک چمچ صفوف لونگ دودھ کے ساتھ یا پانے کے ساتھ روزانہ استعمال کریں کچھ عرصے بعد بہترین نتائج آپ کے سامنے ہوں گے انار کھاؤ کیونکہ انار کا ہر دانہ میدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور چالیس دن تک شیطان کو نکال دیتا ہے چینی رات کے وقت نہیں کھانی چاہیے اس کا بہترین وقت دن ہے کیلا رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے اس کا بہترین وقت دن ہے شہوت بڑھانے کے لیے حلدی والے تیل کی جسم پر مالش کریں سیاہ رنگ کے شہتوت میں گاجر کا رس مکس کر کے پینے سے جسم میں کبھی کیلشم کی کمی نہیں ہوگی پپیتے کا پھل کھانے سے یاداشت اچھی رہتی ہے کیوی کے پھل کو کھا کر بکری کا دودھ پینے سے ہڈیاں پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو چکوترہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ چند دنوں میں وزن میں خاترخواہ کمی واقع ہو جائے گی ادرک کا مربع کھانے سے پیٹ کے درد کو آرام ملتا ہے کریلوں کا پانی پینے سے پیٹ درد دور ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جوہوں کو سر سے نکال کر زندہ چھوڑ دینے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے نیند آنے پر زبردستی خود کو جگائے رکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے صبح کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا گیا ہے بلی گھر میں پالنے سے بچے بیمار نہیں ہوتے دانتوں کے نیچے زبان کا آ جانا جلد بازی کی علامت ہے جمعہ کے فوراں بات پیشاپ کرنے سے صحت بنتی ہے خجور کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے نمکین پانی پینے والے کا گلہ کبھی خراب نہیں ہوتا گنے کا رس پینے والے کو کبھی میدے میں درد نہیں ہوتا کریلے کے پانی میں لیمون ڈال کر پینے سے چہر پر کبھی دانے نہیں نکلیں گے کالی مرچ کھانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی شہد میں انار ڈال کر کھانے سے بدن کی طاقت بھڑ جاتی ہیں شلجم کے پتوں کا پانی پینے سے کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوتا رات کو سونے سے پہلے سبز الائچی والا پانی چھاتی پر لگا لیا جائے تو کبھی خانسی کی شکایت نہیں ہوگی سہری کے وقت پانی میں دو عدد چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی روزہ رکھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے پر قدرتی نور اتر آتا ہے موٹی عورتیں سہری کے وقت دہی میں مولک کو کٹ کر استعمال کریں افتارے تک ایک کلو وزن کم ہو جائے گا کمرے میں زیادہ مچھر ہوں تو کمرے میں جامن کی لکری جلا کر اس کا دھوان کمرے میں پھیلاؤ رات کو گلابی کپڑے پہن کر سونے سے گھر میں لال بیک آتے ہیں کالے کپڑے پہنے سے انسان کے بدن کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر وقت ٹائٹ کپڑے پہنے سے انسان کو قبض کی شکایت بہت جلد پیش آتی ہے اگر پیدا ہونے والے چھوٹے بچوں میں خون کی کمی ہو تو انہیں بتک کے انڈے کھلایا کریں اسے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے نہانے سے پہلے ناف کو تیل لگا لینے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا روٹی کھانے سے پہلے لیمو کا ایک کطرہ چکھ لینے سے بدحضمی نہیں ہوتی بڑی عورت 18 سال کی لڑکی نظر آئے گی اگر 40 دن ان دو پھلوں کا شربت بنا کر پی لے نمبر ایک انار نمبر دو ناش پاتی کا انار کو اندرونی چھلکی سمیت کھانے سے میدے کو طاقت ملتی ہے ایک دن کا بچا ہوا کھانا کھانے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے خطرے سے مت بھاگو اس کا سام نہ کرو اس سے خطرہ آدھا ختم ہو جائے گا اگر سامنا نہیں کرتے تو خطرہ اور بھڑے گا جس کے پیٹ میں پانی بھر جائے وہ جا پانی پھل کھائے آلو بخارہ کھانے سے آنکھوں کی نیچے ہلکی نہیں پڑتے ناریل اور چکندر کو ملا کر کھانے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم و ملائم رہتے ہیں اجوائن کی دھونی لینے سے دمہ کا مارز ختم ہو جاتا ہے کاجو کی دو دانے موہ میں رکھ کر چبانے سے حافظہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اسی سال تک کوئی بھی چیز نہیں بھولے گی ان چیزوں کو روکنا بیمارے کو دعوت دینا ہے خون کا جوش مارنا جسے ہی جانے دم کہتے ہیں ان کا رک جانا جوش منی جو غلط انداز سے اخراج پر مجبور کرے پیش آپ کی شدت پیش آپ کو روکنا پاکھانے کا زور ہوا کا رک جانا کیہ کا رک جانا چھنک کا روک لینا نین کی شدت میں اس کو اچھاٹ کر لینا بھوک کی شدت پیاس کی شدت یہ دس چیزیں ہیں جن کو روک دینا بیماری کو دعوت دینا ہے